ہلو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چھوٹے سپورٹ میں پورے بھر کر پورا سیزن فول آتے رہیں تو میرا ویڈیو پورا جرور دیکھے گا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کے گملوں کے اندر بھی اسی طرح سے بھر کر فول آتے رہیں یہ ٹپس میں ریگلوری بتاتا رہتا ہوں فول والے گملے سبجی والے ہر طرح کے تو دیکھیں آپ میرے جتنے بھی پورٹ ہیں ہمارے یہاں پر لگے ہوئے سبی کے اندر بہت سارے فول ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کی فول آنے کی جیسے کی ہم اس کے اندر پانی خاد والا ڈالتے ہیں تو اس کی نہ کیا ہوتا ہے کہ پانی سوکتا ہے تو اس کے اوپر ایک لیئر جم جاتی ہے اس کو توڑنا بہت زیادہ جروری ہوتا وہ ٹوٹتی ہے جب ہم اس کو گڑائی کرتے ہیں اچھے سے مٹی کو ایر شرکلیشن کے لیئے گڑائی کر دیں تاکہ مٹی کے اندر ہوا لگے جب ہوا لگتی ہے مٹی اور دگنی تیجی سے خاد کام کرتی ہے تو پودے کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے جو پودے پیلے پڑنے لگ جاتے ہیں وہ بھی نہیں پڑتے ہیں تو جن پودوں کا دھوپ نہیں آتی ہے ان کو تھوڑی سی دھوپ بھی جرور دکھائیے گا کیونکہ کئی بار ہم پھول والے پودے جیسے کی چھوٹے گملے میں لگانے کا ریزن یہی رہتا ہے کہ ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ سکے سردیوں کے اندر اتنے دیر سارے پھول ہوتے ہیں ابھی تو کچھ ہی آئے ہیں بہت سارے ابھی آنے باقی ہیں جو میں ریگلری شیئر کرتا رہوں گا دیکھیں ابھی ایسے بھی پودے ہیں جس کے اندر پھول ہی نہیں آئے ہیں تو ابھی انکہ کا پلانٹ ہے تو اس کی گروت اچھے سے چل پڑی ہے پچھلی بار میں نے ان کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا تو دیکھیں اس طرح سے گڑائی کریں ابھی سبھی پودوں کے اندر چاہے پک کے انڈور ہیں آؤڈور ہیں سبھی کو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے تو خاد کی بات جب کریں ابھی بتا دیتے ہیں کیا ڈالنا تو یہ لیکویڈ خاد ہے جس کو ہم نے بیس لیٹر کے اندر ایک لیٹر ایڈ کر کے ڈالنا ہے یہ پودوں کے ایکارڈنگ ڈال سکیں بڑے پودیں ہیں اس کے اندر زیادہ ڈالیں چھوٹے پودیں ہیں کم ڈالیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکل اورگینک ہے اس کا بنانے کا میتھوڈ میں نے پچھلی ویڈیو میں دے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں